بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد درود و سلام و محمد ورن کی آل پر اسٹرولجر علی زنجانی دارائنہ قسمت اور ایکیو ٹی وی کی جانب سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ شریار خان افریدی نے آج فلور آف سینٹ پر ایک دبند تقریر کی وہ صرف ایک تقریر نہیں تھی بلکہ ایک پیغام تھا تمام اناثر کے لیے جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور انہوں نے بلا تفریق ایک اعلان کیا کہ شر پسند اناثر ان کا تعلق جاہے اس ایوان سے ہو یا حکومتی جماعت سے ان کے خلاف مثالی کاروائی کی جائے گی اور قانون سے کھیلنے والوں کو آڑے ہاتھوں لیا جائے گا عمران خان نے اپنے ابتدائی وزارت عظمہ کے آیام میں پاکستانی عوام کو مدینہ کی ریاست کا خواب دکھایا تو اس لحاظ سے شریار خان افریدی جو کہ وزیر مملکت برائے داخلہ ہیں ان پر کڑی ذمہ داری آئیت ہوتی ہے جس میں عام شہری کے جان و مال کا تحفظ اور ان کا آرام اولین ذمہ داری ہے اور اب تک کے ہونے والے واقعات کا اگر ہم اس تناظر میں جائزہ لیں تو واقعی شریار خان افریدی اب تک کی کارکردگی نہائید شاندار رہی ہے ماضی قریب میں بھی ہم نے اپنی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ دھرنے اور اندرونی خلفشار سے شریار خان افریدی باعیسن نکل جائیں گے اور ویسا ہی ہوا اگر ہم اپنے ماضی کے ادوار کا جائزہ لیں جب کبھی اس قسم کی صورتحال کا سامنا ہوا تو سابق وزرائے داخلہ اس قسم کی کارکردگی نہیں دکھا سکی جس کی ان سے توقع تھی جس کی وجہ سے عام آدمی کا ریاست سے اعتماد کم ہوا ہم اپنی اس آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ موجودہ وزیر داخلہ شریار خان افریدی کے نوصاف کے مالک ہیں اور ان کا مختصر تقابلی جائزہ لیں گے سابقہ دو وزرائے داخلہ سے جس میں چودری نصار صاحب اور ایسان اکبال صاحب تھے شریار خان افریدی جن کا تعلق برجہ ہوت یعنی پائیسس سے ہے اور ان کا سہارہ مشتری بنتا ہے چودری نصار اپنی تاریخ پیدائش کے مطابق برجہ اسد یعنی لیو سے تعلق رکھتے ہیں جن کا سہارہ شمس بنتا ہے اور ایسان اکبال کا برج بنتا ہے ایریس یعنی ان کا تعلق برجہ ہمل سے ہے اور ان کا سہارہ بنتا ہے مریخ اب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے سہاروں کے مطابق ان تینوں کی شخصیات میں کیا کیا خصوصیت پائی جاتی ہیں اور ان کا کمپیریزن ہم کس طرح دیکھتے ہیں برجہ اسد اور برجہ ہمل جو کہ چودری نصار اور ایسان اکبال دونوں کا سہارہ بنتا ہے جو کہ آپس میں دوست برج ہیں جبکہ پائیسز بھی کچھ حد تک ہم ان کو دوست برج کہہ سکتے ہیں لیکن ہم نے ان کی پسنالیٹیز کا کمپیریزن دیکھنا ہے ستاروں کی روچنی میں اگر ہم شریار خان افریدی کی ذہانت کو ان کے ستاروں کے مطابق دیکھیں تو شریار خان افریدی تاثر انگیز ہیں تخلیقاتی اور باعمل ذہن کے مالک ہیں چودری نصار کی ذہانت کو ان کے ستاروں کے مطابق دیکھیں تو یہ لوگ نیک طبیعت کردار اور قوت ارادی کی ذہانت رکھتے ہیں ایسان اکبال کو ان کے ستاروں کے مطابق دیکھیں تو وہ ایک مضاہمتی برج سے تعلق رکھتے ہیں مہنتی اور پرعظم تو ہیں لیکن لڑا کا ذہن بھی رکھتے ہیں شریار خان افریدی کو ان کے ستاروں سے دیکھیں تو یہ ہمدرد کیال رکھنے والے فرشناز اور جذباتی حساس اور بہترین منصوبہ ساز ہیں چودری نصار کو ان کے ستاروں سے دیکھیں تو یہ ذہین قوت ارادی ویجن کے حامل ہیں لیکن منصوبہ سازی کرتے ہوئے مسلحت کا شکار رکھتے ہیں ایسن اکبال کو دیکھیں تو یہ بھی ویجن کے حامل ہیں لیکن بے صبر چڑچڑے من موجی اور کبھی کبھی خودگرز بھی بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے سنجیدگی کا دراک نہیں کر پاتے اور بہترین منصوبہ ساز نہیں بن پائے شریار خان افریدی ستاروں کی روشنی میں بروقت فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اس پر عمل بھی کروانا جانتے ہیں جبکہ چودری نصار صاحب کے ستاروں کے مطابق دیکھیں تو یہ بروقت فیصلے کرنا جانتے ہیں اور جذباتیت کی روح میں بہک کر اصول پسندی ان کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے اور ایسن اکبال صاحب کے ستاروں کو دیکھیں تو ان میں بروقت فیصلہ کرنے کی قوت کم دکھائی دیتی ہے پروفیشن کے ساتھ لائلٹی ان تینوں شخصیات کے ذائچے میں دیکھی جا سکتی ہے اور ان تینوں شخصیات میں سیاسی بصیرت بھی خوب پائی جاتی ہے لوگوں کو قائل کرنے کی صلاحیت اگر شریار خانہ فریدی میں دیکھیں جو کافی حد تک صرف قائل ہی نہیں کر پاتے بلکہ جس وجوہات کی وجہ سے قائل کرتے ہیں ان پر عمل درامت بھی کرتے ہیں جبکہ یہ دونوں چیزیں چودری نصار اور ایسن اکبال صاحب کے ستاروں کے مطابق سٹرونگ تو نظر نہیں آتی ہیں جبکہ چودری نصار صاحب کبھی کبھی ان پر عمل درامت بھی کر پاتے ہیں لیکن ایسن اکبال صاحب کے ستارے یہ بتاتے ہیں کہ یہ لوگوں کو اپنے مفاد کے لیے قائل تو کر لیتے ہیں لیکن بعد میں انہی لوگوں کی مخالفت ان کو جھیلنی پڑتی ہے لیڈرشپ کوالٹیز شریار خانہ فریدی اور چودری نصار میں نظر آتی ہے لیکن ایسن اکبال ان سے کہیں زیادہ دور کھڑے نظر آتے ہیں اگر میں ان تینوں کو مارکس دینا چاہوں تو شریار خانہ فریدی صاحب کو دس میں سے آٹھ چودری نصار صاحب کو دس میں سے سات اور ایسن اکبال صاحب کو دس میں سے پانچ مارکس جو ہیں وہ دوگر دوستو کرپشن کا خاتمہ ریاست مدینہ کا خواب داخلی اور سیاسی انتشار یہ سب وہ چالیجنز ہیں جو ہمارے موجودہ وزیر داخلہ کو درپیش ہیں اور ان کی شدت پہلے سے کئی گناہ زیادہ ہے آنے والے حالات کیا ہوں گے رب تعالیٰ کی ذات زیادہ بہتر جانتی ہے مگر عمران خان نے شریار خانہ فریدی کی صورت میں وہ تمام ذمہ داریاں ان کو دی ہیں جن کے وہ اہل تھے غربت، افلاس، تنگستی سے بھرے ہوئے معاشرے کے لوگوں کے لیے وہ ایک امید کی کرن ہیں نہیں ہے نا امید اکبال اپنی کشتے ویران سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بھی ذرخیز ہے ساکھی اللہ حافظ